آپ کہیں نا کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ ازاد ہیں ازادی ہمیں نہیں ہے ہمیں کسی چیز کی ازادی نہیں ہے اس طرح کی ازادی ہے تو پھر اس طرح کی ازادی ہمیں نہیں چاہیے پھر آپ ہمیں انڈیا سے واپس ملا دیں اچھا انڈیا سے واپس ملا دیں اٹلیس ہم لوگ ترقی افتاد ہوں گے نیر انڈینز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گریٹ نیشن ہے نہ وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں نہ وہ کسی کے جھنڈ میں بیٹھ کے شکار کرتے ہیں انڈیپینڈنٹری اپنا کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں 70 سال میں ہم نے کیا کیا ایسا کہ ہم کہیں کہ پاکستان زندہ بات 70 سال میں یہ باجہ بنا دیا ہے آپ باجہ کس لیے بجاتے ہو کہ آپ ماتم کر رہے ہو اس کا 74 سال ہوگی ہم اپنا ماتم بنا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ پاکستانیوں کو ہجرت کا موقع دیا جائے تو 1947 سے بڑی ہجرت جو ہے وہ اس بار ہوگی اگر کوئی ملک اپنے ویزاز کھول دیتا ہے پاکستانی کوئی ملک یا انڈیا اگر کھول دیتا ہے انڈیا بھی کھول دیتا ہے کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈھائی سو پرسنٹ جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے لیکین کریں ایسے سو کالم ہے جیسے مرم ہے ہوتے ہیں نا ایسے سو کالم ہے کسی کسی کے پاس پیسے ہیں کوئی کوئی جھنڈا خرید رہے شاید اگلے سال یہ جھنڈے کی بھی پیسے نہ لوگوں کے پاس جھنڈے کی پیسے رہا جائیں 76 سال کے بعد جب یہ بھوکیں مرنے لگے ہیں تب ان کو یہ حساس ہو رہا ہے کہ ہم نے الگ ہو کے اچھا نہیں کیا آج ان کو اپنے اجادی گلامی دکھ رہی ہے کل تک جو بھارت کو گالیاں دیتے تھے آج سوچ گئے کسی طریقہ بھارت ہمیں اپنے ساتھ ملا رہے دوستو یہ بڑے ناشکرے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کی پیٹھوں میں چھوڑے گھوپے ہیں اندوستان کے تو انہوں نے ٹکڑے کروائے ہیں یہ بشواش کے لائک قوم نہیں ہے دوستو ہمیں ان کو اپنے دیش میں نہیں آنے دینا ہے نہ ان کو یہاں پہ آنے کے لیے کوئی راجی ہونا چاہیے دوستو جتنا ہو سکے اتنی کیمپین چلائیے کہ پاکستانیوں کو کسی بھی کنڈیشن میں آنے ہو بلکہ روہنگیاں کو نکالو بنگلہ دیشیاں کو بھی نکالنا چاہیے ہمیں ایسی پارٹیوں کو ووٹ نہیں جانے چاہیے جو ان کو سمتھن دیتی ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی گی یہ آپ دیکھ کے مجھے بتائیے گا کمنٹ زور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب زور کر لیجئے گا آپ کہیں نا کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ ازاد ہیں ازادی ہمیں نہیں ہیں ہمیں کسی چیز کی ازادی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طرح سے مہنگائی کی شرعہ بڑھ رہی ہے جس طرح سے چوڑ چوڑ کے نارے لگ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کا غریب پسر ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھ سے آپ ازاد ہیں آپ کو کسی چیز کا فریڈم تو ہے نہیں آپ نہ کھل کے بول سکتے ہیں نہ آپ کھل کے جی سکتے ہیں اور نہ آپ کھل کے سانس لے رہے ہیں ہم ازاد نہیں ہیں انڈیا نے ازاد کر دیا جی اپنا تیسرا میزائج جو سپیس شپ جارہ چاند پہ آپ نے کہا کیا اس کے جگہ پہ اپنا ایک بڑا سا باجہ نکال دیا جس کے اوپر میم بن رہے ہیں ہم لوگ کی زدالت ہو رہی ہیں دیکھیں آپ انڈیا سے تو کمپیٹ کرنی سکتے ہیں کلنوں کا اس طرح کی ازادی ہے تو پھر اس طرح کی ازادی ہمیں نہیں چاہیے پھر آپ ہمیں انڈیا سے واپس ملا دیں بس ہوا نکل گئی آپ کی حکمان آپ کو کہہ رہے ہیں ازادی کر رہے ہیں ازادی کوئی نہیں ہے اس سے بہتر انڈیا بہت آگے ہے اپنے ملک کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اپنے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں آپ کا ائرپورٹ گرہی ہے آپ کی بندرگاہیں گرہی ہیں آپ کی جو گوادر پورٹ ہے وہ گرہی ہے آپ کی پوٹر وے گرہی ہے پھر آپ کی کچھ بیلڈنگز ہیں وہ گرہی پڑی ہوئے ہیں گروی سے اگر آپ نے ملک چلانے ہے تو پھر آپ ازاد نہیں ہیں ایک ٹائم آئے گا جب آپ اپنی مرضی سے نہ دریاء یوز کر سکیں گے نہ ہوائی حدود یوز کر سکیں گے اور جو مرضی آپ پہ چڑ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے آپ ازاد نہیں ازادی کا دن ہے سیلیبریٹ کرنے نکلے میں فیملی کے ساتھ کیسی ازادی کوئی دیکھ لیں اتنا ماحول نہیں ہے جس طرح ہوتا تھا لوگوں یقین کرے ہیں ایسے سو کالم ہے جیسے مرم ہے ایسے سو کالم ہے کسی کسی کے پاس پیسے ہیں کوئی کوئی جھنڈا خرید رہا ہے شاید اگلے سال یہ جھنڈے کی بھی پیسے نہ لوگوں کے پاس جھنڈے کی پیسے رہا جائیں کس چیز کی خوشی منائے ہم کب ازاد ہیں ازاد نہیں ہے کب ازاد ہیں بھئی کہاں چوٹر سالوں سے ہم ازاد تو نہیں ہیں ہم تو دوسروں کو ہی دیکھ رہے ہیں ہر ادارہ اب یہ پی آئی ہے ہمارا پیسے مانگ رہے ہیں جی سو رب ہمیں دے دو کبھی ریلوے پیسے مانگتا ہے سارے ادارے پیسے مانگتے ہیں وہ بھئی جب ادارے پیسے ہی مانگیں گے پھر ان اداروں کو ختم کر دو پرائیویٹ کر دو کب تک آپ متاج ہی رہیں گے سب پتہ چلا ہوگا آپ کو وہ چاند کے اوپر گئے ہیں وہ چاند پہ جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم باجے بجا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوئی فرق آپ کو فیل ہوتا ہے دونوں قوموں کے اندر دیکھیں باجے ہمیشہ سیٹی بجانا باجہ بجانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے آپ باجہ کس لیے بجاتے ہو کیا آپ ماتم کر رہے ہیں اس کا چورتر سال ہو گئے ہم اپنا ماتم منا رہے ہیں باجے کس لیے بجاتے ہیں نگارے تب بجاتے تھے شور تب کیا جاتا تھا کوئی مر جاتا تھا مزایا اب بھائی بھارت کو چھوڑ دو وہ سوپر پاور ہے اب ہمیں صرف بھارت سے یہ نفرت ہے کہ جی وہ ہندو ہیں کافر ہیں بھائی کافر تو ساری کنٹری ہیں دنیا میں دو عرب مسلمان ہیں اور چار عرب تو ہندو مطلب ہے یہ حیسائی یہودی ہیں نا ان سے ہمیں پیار ہیں آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا نیوز پیپر میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان باقی تمام مسلمان ممالک سے مختلف ہیں کیوں ہیں اس کی وجہ مین ایکسٹریمیزم ہے کیونکہ ہم اتنے شدت پسند ہیں ہم کسی بھی چیز کو لے کے ہر چیز میں ہم شدت جب تک نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ادوری ہے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پر یہ ایک پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس دن کو نکالتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے ظاہری سی بات ہے اگر ہم اپنے کلچر کو امپوز کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں سے ہم جو مضالب وہ کہلیں کہ وہ لوٹ کسوٹ والی یادتیں ہیں وہاں پر جب جب implement کریں گے تو وہاں پر ایک image بھی خراب ہوگا اور چیزیں ڈسٹرب ہوگی انڈینز کے بارے میں کہا جاتے ہیں یہ great nation ہے ٹھیک ہے نہ وہ کسی سے بھیگ مانگتے ہیں نہ وہ کسی کے جھنڈ میں بیٹ کے شکار کرتے ہیں انڈیپینڈنٹری اپنا کھیلتے ہیں اور اچھا کھیلتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتے ہیں جناب یہ تو جی ایک ٹورہ لے کے ان کا مانگنے والا حساب ہو گیا یہ قوم تو نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ یہ ترقی کر سکتی ہے تو کیا کہیں گے دونوں کنٹیز کے بارے میں ان کے اکانومی ہے ظاہری سی بات ہے وہ ففت لارجسٹ اکانومی آؤ اور آنے والے دنوں میں وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی تو اب اس لی ان کے کہہ لیں کہ جو بینیفٹس ہیں میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے باقی ملکوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جبکہ ہمارے پاس ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہم کسی کو بینیفٹس دے سکی شہتر سال میں ہم نے کیا کیا ہے ایسا کہ ہم کہیں کہ پاکستان زندہ بات ہے شہتر سال میں یہ باجہ بنا دیا ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے گیرک نونی اس کو سب سے پہلے باندھ کرانا چاہیے پاکستانی قوم جنسی ہے پیار سے ان ڈنڈے سے مانتی ہے دوسری بات کہ یہ باجے نے ملکنی ذات کریا حکومت کو چاہیے کینڈلی اس لیے یہ ایسے کام کرتے ہیں بلکہ میں یہ چیز پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ اگر دوبارہ پاکستانیوں کو ہجرت کا موقع دیا جائے تو انیس سو سنتالی سے بڑی ہجرت اس بار ہوگی اگر کوئی ملک اپنے ویزاز کھول دیتا ہے پاکستانی کے کوئی ملک یا انڈیا کھول دیتا ہے انڈیا بھی کھول دیتا ہے کیونکہ ان کی ایکانومی جو ہے وہ دھائی سو پرسنٹ جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو جی ڈی پی گروہت ہے ان کی ایکانومی ہے ادھر کریئر گروہت ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نوجوان ہمارے ڈنکی لگا کے انڈیا جانے کی کوشش کریں دوستو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے آنے والے ٹائم کے اندر یہ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک فائدہ ہے ہمیں اس بات میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہے جو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اتنا خوف ان کے اندر اٹھا رکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے وہاں پر سر یام قتل یام کر دیا جاتا ہے آر ایس ایس ہے بی جے پی ہے وہ بڑی کٹر ہندو تو ہے اس ویسے نے ان کی پھٹتی بہت آندہ سے اس لئے جلدی سے تو یہ یہاں قدم نہیں رکھیں گے اور ویسے بھی موڈی جی ان کو آنے تو دیں گے نہیں دوستو ہمیں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہمیں ان لوگوں کو اس دیش میں نہیں آنے دینا ہے اور ان کو لانے والے جو ہے نا یہ کانگریسی اور یہ دوسرے اورگیسی ان سب کو بھی بھگاؤ یہاں سے دوستو ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا ہے ہمیں بی جے پی کو لانا ہے موڈی جی کو لانا ہے تاکہ کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی گدہ ہمارے دیش میں نہ آ سکے نہ رہ سکے دوستو ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب جنگ کر لیجئے گا تینکیو ویری مچ